شیاسی حلقوں کی طرف سے الزامات لگایا جا رہے ہیں کہ لادلے کو لانے کے بعد جو اب سوپر لادلے کو لانے کے لیے کوشش کر رہی ہیں بتائیں اس میں کتنی سو داکت ہے دیکھیں اگر آپ اس کو سوال بنائیں گے تو پھر میری آپ سے یہ موتبانہ گزارش ضرور ہوگی کہ جب دو ہزار ستارہ میں جس کو آج لادلہ کہتے ہیں اس کو نکالا کیوں تھا بیٹے سے تنہانہ لینے پہ اس وقت سوال کرنے چاہیے تھے کہ آپ کو اس سے دشمنی کیا ہے جب کہ پاکستان کو صحیح ڈگر پہ ترقی کی راہ پر گامزن کر رہے ہیں تو آج تو پاکستانی قوم کے ساتھ ساتھ جو اداروں میں بیٹھے وہ لوگ جو کبھی مخالف باتیں کیا کرتے تھے پراپیگنڈا کیا کرتے تھے ہاں یہ ضرور بات ہے کہ آج بھی کچھ لوگ جو ہیں کچھ دانشور کچھ تذریعہ انگار کچھ انکر سہبان جن کا ایک ان کے بارے میں رائے ہے کہ وہ ایک جادو کے ذریعے راہ عامہ ہموار کرتے ہیں یا اپنے فن سے اپنا فن بیچتے ہیں یا کچھ لوگوں کی خواہشات کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں آج اس لیے وہ پوری نہیں ہو سکتی کہ تمام پاکستانی قوم کی طرح اداروں میں بیٹھے لوگ وہ لوگ بھی آج کہہ رہے ہیں نواز شریف جلدی آجا تین وقت ہیاں اڑی کر دیا نہیں اس طرح سوال یہ بنتا نہیں ہے اس لیے کہ جماعتوں میں جو کارکردی ہوتی ہے وفاداری ہوتی ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ماچی کے اسے تلق رکھنے والے پندرہ لوگ ہیں اور پندرہ ہی وفادار ہیں تو ان کو اگنور کیا جا سکے تو اس لیے آپ کسی اور شہر کا روح کریں بھلے وہ وفادار نہ ہو بھلے اس کی جماعت کے لیے کوئی خدمات نہ ہو قوم کے لیے خدمات نہ ہو محض اس لیے کہ وہاں کی نمائندی یہ مناسب نہیں ہوتا حسنی علیہ صاحب یہ سبھی فرمائیے گا کہ عمران خان نے کہا کہ ڈولن لوگ جو ہے باجوا کے ذریعے ہماری جو ہے گورنمنٹ کو گرائے گیا میں ان کو عدارت میں کچھی دوں گا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سفیر کو عدارت پر لائے جا سکتا ہے قانونی طور پر جو رائے اگر لیتے ہیں تو وہ تو نہیں لائے جا سکتا مگر آپ جس شخص کا ذکر کر رہے ہیں اور جہاں وہ سوال کر رہا ہے جہاں وہ امید کر رہا ہے میں تو کہتا ہوں کل بلاتے آج بلائیں جنرل باجوا صاحب کو بھی جنرل فیض صاحب کو بھی جسٹس آقب نسار کا بھی نام لیں جسٹس آسف سعید خوصہ کا بھی کبھی کبھار نام لے لیا کریں جو سہولت کاری ان کو دے رہے تھے سب کو بلائیں میں تو زیادہ خوش ہوں گا تاکہ یہ کچھا چٹھا اس کی کرتوتوں کا قوم کے سامنے آسکے انتخابات سے پہلے اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں تمام ان حلکوں سے کہ جو اس کے کرتوت ہیں محض اس لیے خموش یا محض اس لیے اس کو ڈلے نہ کیا جائے کہ عالمی قوت ہیں وہ قوت ہیں جو پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتی ان کے دباؤ کی وجہ سے وہ فیصلے تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں وہ فیصلے الیکشن سے پہلے آنے چاہئے شاڈول سے پہلے آنے چاہئے تمام لیڈرشپ کے کیسز کے تاکہ قوم کو انتخاب کرتے وقت سہولت ہو اور وہ کھلے آزاد ذہن سے وہ جا سکے موٹ کاس کرنے دیکھیں بدقسمتی ہے پاکستان کی محشت جب جب کمزور ہوتی ہے اس وقت عالمی سہولتکاری میسر آتی ہے ان لوگوں کو جو چور دروازوں سے اقتدار پر آنا چاہتے ہیں مگر آپ یہ دیکھیں کہ جب جب محشت مضبوط ہوتی ہے تو پھر عالمی قوتوں کی سہولتکاری چور دروازے سے آنے والوں کو میسر نہیں رہتی علاقائی اور ریاستہ کے اندر سے اداروں کے اندر بیٹھے کچھ لوگوں کی منصوبہ بندی ضرور کام کر جاتی ہے جس طرح پھر دوزار ستارہ کا باقیہ پیش آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سے نکلنا ہے جو کہ نکلنا چاہیے قوم کی خواہش امید اور نواز شریف سے بھی لوگوں کو یہی توقع ہے جب تک محشت مضبوط نہیں ہوگی ان سازشوں سے بچانی جا سکتا ہے جیل میں بیٹھے شخص کو جب جب موقع ملتا ہے وہ ریاستی اداروں ریاست پر حملہ آبر ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا اجنڈا جو اس کو دیا گیا تھا وہ تھا محشت کو کمزور کرنا تاکہ پاکستان مخالف قوتیں پاکستان پر وار کرنے میں ان کو آسانی ہو سکے اس نے محشت کو کمزور جب کر لیا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اب نو دس مئی کرنا آسان ہے آپ دیکھیں کہ آج وہ دھمکی یہ دے رہا ہے کہ شیخ مجیب سے اپنی مماثلت اپنے آپ کو اس سے ملا رہا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے جب وہ لانج کیا گیا تھا تو اس نے اس وقت بھی پاکستان میں سیول نافرمانی کی تحریک چلانے کا اعلان کیا تھا اس وقت جو اس کے سہولتکار تھے ان کو سوچنا چاہیے تھا جو اندے ہو چکے تھے نواز شیف کی مخالفت میں انتقام میں تو ان کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ یہ ان کے ایجنڈے پر خالی نہیں رہے گا بلکہ یہ عالمی ایجنڈا لے کر آیا ہے جو اس کو پورا کرے گا تو پھر آپ نے دیکھا جس طرح معیشت کا بیڑا غر کر کے ہمیں آئی ایم ایف کے سامنے پھینک دیا ہاتھ پہنگ باندھ کے تو چودہ سولہ ماہ میں وہ مشکل آئی ایم ایف سے ہاتھ پہنگ کھلوانے میں ہم کامیاب ہوئے مگر آج جس طرح وہ بات کر رہے جب جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہ خارجہ پالیسی پر وہ داخلہ پالیسی پر وہ پاکستان کے اداروں پر اس وقت حملہ آور ہوتا ہے اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج اگر پاکستان کے اندر سے اس کی سہولت کاری یا اس کو سپورٹ کم ہوئی ہے یا اس کا ایجنڈا آج اندرونی طور پر پورا نہیں ہو رہا یا نہیں دیا گیا تو پھر عالمی ایجنڈا وہ پورا کرنے کے لیے جو اس کو جیل کے اندر سہولت ہے کوئی بتائے مجھے پاکستان بھر کی جیلوں میں ایک شخص کا نام لے کر جس کو دس کمرے دیئے گئے ہوں جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ مجھے دیسی مرگی چاہیے اور مرگی بھی پکی عمر کی چاہیے غجیبات ہے کیا پاکستان کی جیلوں میں کسی اور کو دیسی مرگی پکی عمر کی مرگی میسر ہے اور یا کیا جیل کے اندر کسی کو آٹھ آٹھ ڈاکٹر کسی کمرے کو جم بنا کے دیا ہو اور جو آج وہ کہہ رہا ہے کہ میں اندر بڑا کمفرٹیبل ہوں کمفرٹیبل یقیناً اس کو ہونا چاہیے اطراب کرنا چاہیے اس لیے کہ پاکستان مخالف قبطیں اپنا ایجنڈا پورا کرنے کے لیے پاکستان کے اداروں پر پاکستان پر جس طرح دباؤں ڈالے ہوئے ہیں اگر اس دباؤں کو قبول کر لیا گیا جس طرح کہ وہ شیخ مجیب سے اپنے آپ کو جھوڑ رہا ہے حالانکہ وہ ایک الگ ہسٹری ہے تو اس کو اس پہ بات کی جا سکتی ہے مگر جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ نو دس مئی کو اس نے بھولا نہیں ہے بلکہ نو دس مئی پاکستان کے اندر دوبارہ کرنے کی پلاننگ منصوبہ بندی جو کر رہا ہے اور کل وہ کہہ رہا ہے کہ میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ پی ٹی آئی جھیتے گی بھئی لکھ کے تو دوہزار اٹھارہ میں نہ آپ دے سکے دوہزار اٹھارہ میں بھی آپ کو آٹی ایس بند کر کے آپ کو کسی کا جہاز استعمال کروا کے آپ کو پنجاب اور مرکز میں اکسریت بنا کے دی گئی اس وقت آپ لکھ کے نہ دے سکے جب ظلم کا سورج سوا نیزے پہ تھا جب تمام ادارے ایک پیج پہ تھے تو آج ادارے تو ایک پیج پہ نہیں ہیں تمہارے لیے ہاں یہ مجھے اندیشہ موجود ہے کہ پاکستان مخالف قوتیں ایک اجنڈے پہ تمہیں ضرور سپورٹ کر رہی ہیں مگر قوم جان رہی ہے قوم اس وقت دوہزار اٹھارہ میں تمہارے کرتوتوں سے اگاہ نہیں تھی آج پاکستانی قوم آپ کے کرتوتوں سے اگاہ ہے آج آپ کہتے ہو کہ میں نے تو جب نکاح ہوا اس وقت دیکھا پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانے کے دعوے دار کو کچھ تو شرم آنی چاہیے زمانے زد عام ہیں یہ باتیں میں اس ڈیٹیر میں جانا نہیں چاہتا شرم آتی ہے کہ کس شخص کو کون لوگ وزیراعظم بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اس کے پالور بڑے ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر اس طرح کا ہم نظام لانا چاہتے ہیں اس طرح کی روایات قائم کرنا چاہتے ہیں کہ اتنا جھوٹ ڈٹھائی سے بولو کہ کسی کو سچ لگنا شروع ہو جائیں آج آپ کے ملازم آج آپ کے دیگر لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا اس سے پہلے آپ نے خود آپ کی جو بی بی صاحبہ ہیں انہوں نے خود کیا اطراف نہیں کیے کہ کم ملاقاتیں ہوتی تھی اور تم خود کب جاتے تھے کیا پاکستان کے لوگ بھول سکتے ہیں ان چیزوں کو کہ راتوں کو آپ آتے تھے اور صبح کا سورج طلوع ہوتا تھا جو جاتے تھے یہ نہ کریں اس طرح کی باتیں میں کوئی کہتا ہے کہ جناب ذاتیات پہ نہیں جانا چاہیے ذاتیات نہیں ہے یہ اسلام کا دین کا جو پیغام اصول ہے پاکستان کے قوانین ہیں یہ ان کی بات کرنا جرم نہیں ہے